بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ٹین آج بیٹھا پچیس آگست دو ہزار دیس ٹیوز ڈیٹ تو جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ نیا چپٹر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر سیور بنتا ہے انوائنمنٹ ہکمیسٹی ٹو کا پارٹ وارٹر اس میں آج ہم انٹرڈکشن کو اور اس کی پروپٹیز کو ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ سال سے پہلے انٹرڈکشن میں ہے تھو اور ہسٹری پوری ہسٹری میں اگر ہم نظر دو رہیں امپورٹنس اور سگنیفکنس یہ پانی کیا ہے یہ انسان کے لیے بڑی اہم ہے پہچانی گئی ہے جانی گئی ہے اس کی اہمیت دو وجہات سے ہے سب سے پہلے یہ ہر طرح کے لیونگ سیل کا کمپوننٹ ہے اور میجر اہم اور زیادہ مقدار میں پھائے جانا ہے بڑی اہمیت دو جانا ہے بڑی اہمیت دو جانا ہے بڑی اہمیت دو جانا ہے کوکنگ کھانا بڑی اہمیت دو جانا ہے استعمال کرتے ہیں پینے والے پانی کا میار بڑی اہمیت دو جانا ہے بڑی اہمیت دو جانا ہے یعنی کہ ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے اور بڑی اہمیت دو جانا ہے ارسے دراز سے سائنستان اس چیز کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پینے کے پانی کا میار بہتر کر سکے ہیں سنس ورڈ وار ٹو جنگے عظیم داؤں کے بعد there has been a rapid production and use of synthetic chemicals synthetic chemicals کی production میں اضاف ہوا اور بڑی تیزی سے ہوا many of these chemicals بہت سارے chemicals ان میں fertilizer ہو گیا pesticides ہو گیا agricultural rents سے run off کرتے ہیں انڈسٹریل discharge جو ہے انڈسٹریل unit سے خارج ہوتا ہے وہ ہماری وارٹر سپلائز کو کلیوٹ کر رہا ہے beside this اس کے علاوہ there is also a threat to ground water from waste chemical dumps and landfills جو کڑا کرکٹ زمین کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے زیرے آپ زمین جو پانی ہے زیرے زمین اس کو ایک بہت بڑا خطرہ لاحق ہے currently مجودہ دور میں waterborne toxic chemicals pose the greatest threat to the supplies of water especially in urban areas جو waterborne toxic chemicals ہیں وہ انسانی صحت کے لئے ہیں ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہو رہی ہیں خاص طاپ شہری گلاتوں میں use of this water is causing waterborne diseases یہ الودہ پانی waterborne diseases کا باعث بنتا ہے so use of polluted water is a concern of everything بلکہ worldwide problem اور country میں بھی اگر ہم بات کریں تو یہ کسی ایک خاندان کا مسئلہ نہیں ہے کسی ایک تحصیل کا بلکہ بلکہ ہمارے ہر شہری کا یہ معاملہ ہے therefore understanding the life sources and effects of water pollution is essential for controlling this alarming threat اس لئے ہمیں اس pollution کے sources کو اس کے اثرات کو سمجھنا ضروری ہے اور اگر ہم اپنی زندگی کو save کرنا چاہتے ہیں اکرنس آف وٹر next ہماری زمین پر تقریباً 97% وٹر ہے oceans کی فارم میں rest of the water جو یعنی کہ 100% وٹر ہے نا اس میں سے 97% ocean کی فارم ہے rest of the water is in the فارم of glacier باقی تین فیصل میں سے glacier بھی ہے ground water بھی ہے and inland water بھی ہے یعنی کہ river lakes وغیرہ streams جو بے رہے ہوتے ہیں it is also present in atmosphere in the form of water vapors یہ ساری چیزیں ہیں 97% سمندری بانے ہیں sea water is unfit for drinking and agriculture purposes due to high percentage of dissolved salt لیکن بدقسمتی سے high salt percentage ہونے کی وجہ سے جو sea water انفٹ ہے drinking کے لئے بھی ضرعی purpose کے لئے بھی only 0.2% of the total water on the earth is potable fit for drinking purpose کھانے پینے کے پکھانے اشیاں بنانے کے لئے صرف پوری پانی کا 0.2% قابل استعمال بہت کم مقدار ہے بہت بڑا خطرہ ہے ہماری لائف کو لیکن آپ بلکل اسے سیریسٹ نہیں دے رہے ہیں اس کے بعد بیٹا properties of water ایک بڑا important long question ہے افسر آجاتا ہوتا ہے water دو elements سے ملکا بنائے oxygen اور hydrogen سے ایک ایٹم اکسیجن کا اپنے ساتھ دو ایٹم hydrogen کے کمبائن کرتا اور ایک مالیکیول بنتا ہے pure water clear ہوتا ہے colorless ہے orderless ہے یعنی بے ذائقہ ہے taste less کوئی ذائقہ نہیں ہے خشبور نہیں ہے ہے چونکہ بہت سارے ایونک اور پولر کوملنٹ کمپوز اس کے اندر حل ہو جاتی ہیں اس کی ہائی ہیٹ کپیسٹی ایک بڑی زبرداز پروپٹی ہے ہیٹ کپیسٹی اس کے تقریباً چار شریعت دو جول پر گرام پر کلون یعنی کہ اس کا مطلب کہ اگر ایک گرام پانی ہو اور اس کا ایک کلون درجہ رہاً بڑھانا ہو تو اس کے لیے چار شریعت دو جول انرجی کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ ناجی یہ تقریباً چھ گناہ چٹانوں سے زیادہ ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اس خطے پر زندگی کا وجود ہے اگر یہ پانی نہ ہوتا تو دن کے وقت سورے سے آنے والی ہیٹ کو ابزارب نہ کیا جا رہا ہوتا اور اتنا زیادہ درجہ حرارت ہو جاتا کہ ہر چیز گوائل ہو جاتی ہے اور رات کے وقت سورے کی روشن نہ ہونے کی وجہ سے اتنا درجہ حرارت کم ہو جاتا کہ ہر چیز فریز ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ان شارٹسٹ ورڈ آپ کہہ سکتے ہو کہ لائف اگزسٹ نہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے لائف اگزسٹ کر رہے ہیں اس کے بعد سرپس ٹینشن اس کے زیادہ ہوتی ہے سرپس ٹینشن کیا ہوتا ہے کسی بری پیو میں سے کسی چیز کا لیکوڈ اپورڈ لوگ کرنے کا رچان وہ اس کا زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے زائلم اور فلوہم بغیرہ میں سے جو بریف ان تائپ بریف ڈیشز ہوتے ہیں ان میں سے جڑوں کے ذریعے جو ہے پانی آپورڈ لوگ کر جاتا ہے ڈیو ٹو ہائی سرپس ٹینشن اور یہ کپلری ایکشن کلاتا ہے پراسس بائی ویچ واٹر ریزز اپ فروم روٹس آف دا پلانٹس کی لیو پودوں کی جڑوں سے اوپر پتوں پانی کے پہنچ جانا کپلری ایکشن کلاتا ہے یہ جو خشکی پر پا جانے والے پودے ہوتے ہیں وہ تو جڑوں کے ذریعے پانی ابزارب کر رہتے ہیں تھوڑا بہت جو انکھا چاہیے ہوتا ہے یہ بڑا اہم پراسس ہے اگر ہوگا نہیں تو ان کے پتوں کو پانی ملنی پائے گا کلیر ہوگا اور اگر پانی نہیں مل پائے گیا تو انڈسٹوڈ ہے کاربن ڈیکسرڈ اور واٹر مل کے فوٹسنسز ہوتی اس لئے پانی کے بڑا امپورٹنٹ جو ہے پیلو کے پیلو اس کا کردار ہے ہماری لائف میں اس کے بعد واٹر ایسا سالونٹ ہے لیکن اس کو انشاءاللہ ہم بیٹا کل کریں گے اس میں اگر کسی بھی سٹوڈنٹ کا کوئی پرابلم ہوتا وہ آپ لوگ ان بوکس میں پل سکتے ہیں شکریہ بیٹا اللہ حافظ